گیس دریافت کے 25 لاکھ کیوبک فیڈ جو ہیں گیس کے زخائر میں ہیں تو وہاں پہ سنگ مرور بھی ہے وہاں پہ تیل بھی ہیں اور بھی قدرتی مادنیات ہیں تو یہ مادنیات کے حوالے سے ایک بات یہ بھی یاد دلانا چاہتا ہوں یہاں پہ لکھنا پھول گیا تو جو پاکستان کے آئیوں میں لکھا ہوا ہے کہ جہاں پہ کوئی مادنیات زخائر بجیرہ ملتے ہیں تو اس پہ پہلا حق مقامی آبادی کا ہوتا ہے پھر اس کے بعد اس صوبے کے بازیوں کا ہوتا ہے ساتھ پورے پاکستان کا ہوتا ہے تو گیس جو ملے ہیں انیس سو تریپن میں سوئی میں گیس ملا ڈیرہ ہوتی کے لوگ سوئی کے لوگ ابھی تک لکھنیاں جلا کے اس پر بزارہ کر رہے ہیں اور پنجاب کے چٹ تک دہاں تک گیس پہنچ کی ہے کراچے تک پہنچ کی ہے اسلام آباد تک پہنچ کی ہے جبکہ ہم بلوچتان والے ابھی بھی لکھنیاں جلا رہے ہیں اور کیمتی لکھنیاں جلا رہے ہیں موساخیل میں جو ہے وہاں پہ چلغوزے کی بھی درفت ہیں وہاں پہ میوے کے زیدون وہاں پہ بہت بڑا جگرہ پکتی ہے تو زیدون کے درفت کو کٹ کر اس سے لکھنیاں جلا رہے ہیں تو سارا یاد دلانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا گیس جو ہے اس پر سب سے پہلا حق ہمارا ہے موساخیل کے غریب عوام کا ہے اس کے بعد جو بلوچتان کا جو غریب شبہ ہے بلوچتان کے باسیوں کا اس میں حق ہے پھر بعد جو باقی سبوں کا حق ہے تو اللہ کرے کہ ہمارا حق ہمیں ملے اگر ہمیں نہ ملا تو ہم اپنے حق کے لئے ہر جائز آباس آئے ہیں اور یہ ہمارا آئینی حق ہے اور اس کے بعد میں آپ کو یاد دلاتا ہوں کہ موساخیل میں موساخیل کے اسماندہ زلہ ہے تین سبوں کے بارڈر پہ ہونے کے باوجود موساخیل میں جو مسائل کو فاکی زیادہ رہے ہیں سر فیرس مسئلہ جو ہے موساخیل میں سب سے پہلے نمبر پہ روڈ ہے آپ لوگوں کو یاد داتا اور آپ کو خود پتا ہوگا کہ روڈ جو ہے وہ ترقی کی پہلی سی ہے جہاں پہ روڈ نہیں ہوگا وہاں پہ ترقی نہیں آسکتی تو موساخیل میں روڈوں کا یہ حال ہے موساخیل تونسا کی طرف سے پنجاب کی طرح سے بھی موساخیل کو روڈ آتا ہے اس کے علاوہ موساخیل سے پھر لورلائی جو سب کان تک بھی روڈ آتا ہے اور اس کے علاوہ کنگری سے بھی روڈ آتا ہے اور جو سے موساخیل ایک بول چوک ہے چاروں طرف سے روڈ آتا ہے لیکن بدقسمتی سے چاروں روڈ کا جائے تونسا سے جو ہوگا ساٹھ کلومیٹر ٹوٹل روڈ ہے تو تونسا اور موساخیل لورلائی موساخیل ساٹھ کلومیٹر ہوگا کنگری موساخیل دیتر کلومیٹر اور موساخیل جو ٹوٹل ساٹھ کلومیٹر ہوگا لیکن ستر سالوں میں یہ ساٹھ ساٹھ کلومیٹر کسی نے نہیں بنایا مولیوں کو بھی مکاملہ سرداؤں کو بھی مکاملہ اور بار بار وہاں سے مولوی اور سرداؤں صاحب منتخب ہوتے آرہے ہیں اور موساخیل کے دیہاتوں میں بھی کوئی روڈ نہیں ہے موساخیل کے دیہات کے لوگ جو ہیں وہ تقریباً دس کلومیٹر کا سفر دے کر کے وہ موساخیل تک پہنچ دیں تیہتر کلومیٹر کا روڈ جو کنگری تک ہے ہم ڈائی گھنٹے اور تین گھنٹے میں ہم پہنچتے ہیں کروڑ اوپے کی مشینگری اس کے اوپر تباہ ہو رہی ہے مریض راستے میں دم توڑ دیتے ہیں تو اس کے علاوہ اگر آپ پویٹا سے لاہور تک جاؤ گے آپ اتنا نہیں تک ہوگی پویٹا سے اگر آپ کو پراچھر تک جاؤ گے آپ اتنا نہیں تک ہوگی جتنا ہم موساخیل سے کنگری تک جاتے ہیں یا موساخیل سے جوگ تک جاتے ہیں سارے روٹ کڑے کڑے گاڑیاں اس کو تباہ ہو رہی ہیں لوگ برباد ہو رہی ہیں گردم کے مریض ہیں ڈیلیوری کیس ہوتے ہیں اور امرجنسی کی صورت میں اگر کسی کو گولی لگ جائے کوئی لڑائی جگڑا ہو جائے کسی کو چوری لگ جائے کوئی آئیسا مسئلہ تو اس کو دیرہ غازی خان ہمارا ہر مریض دیرہ غازی خان مختان یا پویٹا پویٹا یا مختان تک پہنچانے سے پہلے مریض راستے میں دم دوڑ دیتے ہیں تو روڈ کے وہاں پہ کافی ایشوز ہیں روڈوں کے لئے آج تک کسی نے مخلص ہو کر آواز نہیں اٹھائی جس بھی نمائنیاں کو ہم نے اسمبلی میں بیچا سوائے اپنا جیب اور پیٹ برنے کے اس نے کچھ نہیں کیا ان روڈوں کے لئے ہم نے بزاتے خود میں ایک سوشل ور کروں تو اس کے لئے میں نے کافی وہاں پہ کمپینڈ چلائی ہے والچیکنگ کی ہے درنے کی ہیں جنسے کی ہیں مظاہرے کی ہیں پتیس متیسے وہاں پہ میڈیا بھی نہیں ہے مساکر میں پریس کلر بھی نہیں ہے آپ کے اپنی سافتی سافتی برادری جو ہے واقعی صرف دو بندے ہیں تو انہوں نے بھی کوئی وہاں پہ کمپینڈ چلائی پریس کلر کے لئے نوجوانوں کی ایک ٹیم نہیں بنائی وہاں پہ تو میڈیا جو ہے اس میں بہت بڑا پاور ہے بہت بڑی طاقت ہے میڈیا کے ذریعے مسائل جویں اوپر تک پہنچتے ہیں میرا اپنا ایک سوشل پیج ہے اس کے ذریعے میں نے کوئی وہاں پہ کمپینڈ وغیرہ چلائی ہے اس کے علاوہ جو مساخر کے دہاروں میں جو مسائل ہوتے ہیں یہی روڈ وغیرہ کی وجہ سے ہوتے ہیں اور روڈ کے بعد روڈ کے بعد میں آپ لوگوں کی توجہ مرکوز دلاؤں گا صحت کی تعلیم کی طرف اسکول کو بنے ہوئے لیکن ان میں تعلیم نہیں ہے ٹیچر جو ہمارے پنچی پہتے ہیں ٹیچر جوٹی نہیں دیتے ہیں کہیں بچے نہیں ہوتے ہیں بیلڈنگ آئیسے بیلڈنگ ہیں جو دس سال پہلے بنائے ہیں وہ ابھی گھرنے کے قریب ہیں کہیں پہ سکولوں کے اندر کمرے نہیں بنے ہوئے کہیں پہ فائلٹ نہیں ہیں کہیں پہ پرنیچر نہیں ملتا کہیں پہ کتابیں نہیں ملتی وہاں پہ تو آبادی کم ہے رقبہ زیادہ ہے تو کچھ سکول تعداد کم ہے وقیل صاحب آپ نے یہاں پہ تیری ہوئے ایسا کچھ جواں کہہ ہوئے ابھی آپ چاہتے کیا ہو کسی سے مطابعہ کرتے ہو کیا کرنا چاہتے ہو آپ کا اصل پریس کامپرنس کا مطلب ہے وہ بطلب ہے میرا اصل پریس کامپرنس کا مطلب ہے کہ میرا جو روڈو کا زیادہ سے زیادہ منی شروع اٹھایا ہوا ہے وزیر اعلیٰ سے پی لے اور وفاقی وزیر اس کے علاوہ وفاقی بومت عمران خان اور میں اپنے جو نمائدہ ہیں ہمارا میں اس کو جھنجوڑنا چاہتا ہوں کہ وہ اس کے لئے کچھ باگ نوٹ کرے اور عثمان مزدار صاحب سے اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ اس کا روڈ بھی اس کا گھر بھی اسی روڈ پہ ہے مساخل بارڈر جو ہے کرکنہ اس سے آگے باردی وزیری علم نجا عثمان مزدار کا علاقہ سٹارٹ ہوتا ہے اس کا روڈ بھی عمران خان نے عثمان مزدار کو بنائے بھی اسی لئے کہ آپ کے گھر میں بجلینی ہیں اگر روڈ بھی ہیں تو آپ کام کرو عثمان مزدار صاحب سے کہتا ہوں کہ وقت نکل جائے گا آپ کے ہاتھ سے اور پھر آپ آت مختیر ہوں گے ارمان کروں گے اپسوس کروں گے آج اللہ تعالی نے آپ کو موقع دیا ہوا یہ چھوٹا سا روڈ ہے آپ کی بھی کھلا ہے اسی روڈ میں ہماری بھی بھلا ہے تو خدا کے لئے اس روڈ کو آپ مکمل کرو اور اسی روڈ کے علاوہ میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ موساخر میں جو دیم بنے ہوئے دیم ایسی دیم بنائے گئے ہیں کہ وہ بالکل جو بریچش دور میں کام ہوئے وہ ہی صحیح کرنے ہیں لیکن دیم جو آٹھ دس سار پانچ سار پہلے بنائیں گے وہ سارے بلا ہوگئے سارے ناکام ہوگئے لیک ہوگئے ختم ہوگئے وہ منصوبے پرندیا ان میں کرپشن ہوگئی ہے اور اس کے علاوہ ہسپتال جو میل ڈی ایچ کیو ہسپتال ہے وہاں پہ صرف فسٹ ایٹ کی سمولت ہے ٹوٹل ہسی سٹاپ ہوگا ابھی دن کو آج تو اتوار ہے سموار کو اگر کوئی بندہ وہاں پہ جائے گا تو سوائے چار پانچ بندوں کے اور کوئی وہاں پہ ڈیوٹی کے حاضر نہیں ہوتا فیمل تو کبھی زندگی میں حاضر ہی نہیں ہوئی جن دن وہاں پہ دی ایچ او سی ڈی ایٹی اربنی اریاز جوٹے بنے ہوئے کھیلی دی ہاتھیوں میں سارے سکول اور سی ڈی ایٹی جوہے بہت سر لوگوں نے ان کو قبضہ کیا ان کے اندر اپنے گھر رکھے ہوئے مال نمیشے رکھے ہوئے بوسہ وغیرہ رکھا ہوا ہے تو وہاں پہ کسی کو ڈسپرین کی گولی تک نہیں ملتی اگر دی ہاتھ میں کسی کو کوئی موزی جانور جس طرح کتا یا کنسان بچو ہزارا کسی کو کٹ لے تو چار پائیم کو چار پائیم کا مریض کو اٹھا کر لاتے ہیں روڈ تک پہنچا ہمیں آٹھ پس انچے لگتے ہیں پھر پہنچنے ان کی سہولت نہیں دی بازار تک پہنچا بازار تک جیسے پہنچتے ہیں تو ایمبولنس ایسے ایمبولنس کریں مساخر میں کہ ان میں کوئی مویشی بھی اٹھا کر نہیں لے جاتا ہم اس بھی انسان لے جاتے ہیں تو وہ پجاب تک یا کوئیٹا تک پہنچانے سے پہلے مریض ہم توڑ دیتے ہیں تو نئے ایمبولنسوں کی ضرورت ہے پہلے روڈ کی ضرورت ہے وہاں پہ صحت کے حوالے سے مصبت توجود دی جائے اور تعلیم پر توجود دی جائے میں ایک ورکر انسان اور اپنی علاقے کے لیے میں نے بہت اور میرا ایک اور مسئلہ ہے جو یہاں پہ میں نے نہیں لکھا ہوا مجھے ایک ایمبولنس کی ضرورت ہے اس کامپرنس پریس کامپرنس کے ذریعے اگر آپ لوگ بعد میں لکھنا چاہتے ہیں یا میری آواز مخیر ازراہ تک انجیو تک سیپ ٹریز تک منسٹرز تک یا کسی تک بھی پہنچتی ہیں میں نے ایمبولنس پری چلانا ہے غریب لوگ ہیں ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے اگر کوئی کینسر کا مریض کسی کے گھر پاک لگی وہ میرے تک آ جائے تو ہم پانچ بندے مل کر مساخل بازار میں اس کے لئے چندہ کرتے ہیں چھوٹا سا بازار ہے اس بازار میں چالیس پچاس داکھ پہ چندہ دیا ہوئے مجھے تو میرا بھی پروگرام ہے کہ میں ایک ایمبولنس چلانا احمد صاحب آپ نے اتنے مسائل بیان کرتے ہیں کہ مطلب وہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے تو جہاں سے ایمبولنس منتخب ہوا ہے تو شیرانی والیوں کا کیا حال ہوگا جب مساخل کا یہ حال ہے جس کا یہ وہاں سے بابر مساخل جو خاص آپ کے علاقے کا ہے تو شیرانی بھی اس کے علاقے میں آتے اس کا کیا حال ہوگا اسے وہ بیچاری کا کرے بلکل شیرانی کا تو اللہ ہی آکے زی اور مساخل والی بھی خود در پہ رہے مساخل کے 90% عوام مایوس ہیں لوگوں نے تبدیلی کے نام پہ اس کے ورڈ گیا لوگوں کی کافی امیدی تھی ایک موجوان بندہ عمران خان آرہا تبدیلی آگے گا تبدیلی نہیں بلکہ اٹھا پیچھے چلا شیرانی کا کولا یا شیرانی کا آواز اٹھانا چاہیے وہاں مجانوں کے اپنے حق کے لئے آواز اٹھانا چاہیے اپنا ذلہ اس کا مایوس ہے شیرانی کا کچھ نہیں دے سکتے 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 سکتے